نمشکہ دوستو سوارت آپ کا ہمارچنے شیخ مارکیٹ میں بات کریں گے یہاں پہ ٹاٹا پاور کی تو دوستو یہاں پہ ٹاٹا پاور میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بتائے دوستو یہاں پہ جس کی وجہ سے آپ کو سٹوک میں جو اتنی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں لگ بر یہاں پہ جو گراوٹ ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کو ملی تھی اگر باج کی ہی بات کریں تو کمپنی نے 232 روپیز کا لو بھی بنایا تھا اس کے بعد ایک ریکاوری جبور دیکھنے کو ملی ہے بھر بھی یہاں پہ کافی زیادہ گراوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اب اس کے پیچھے کے ریزن کیا اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ جو سب سے بڑا مین ریزن وہ ہمارے پاس یہی ہے کہ ہمیں کافی زیادہ گراوٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے سینس ایکس میں گراوٹ ہوئی ہے نفٹی ففٹی میں بھی ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو وہ ایک کافی بڑا ریزن ہے جس کے کارنا میں کافی زیادہ estava سٹوکس ایسے ہن پر ہمیں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے ٹاٹا کے ہی ہمیں ٹاٹا موٹر میں بھی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے ٹاٹا سٹیل میں بھی کافی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو اور لوگہ جتنے بھی سٹوکس ہمیں باری گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے بھٹ اگر میں آورال بات کرتا ہوں دیکھئے کمپنی کرٹنز کافی زیادہ اچھی ہیں سکس منت میں ون ٹوانٹی نائن پرسنٹ کے ریٹنس ہے اور ون یئر کی بات کرتا ہوں تو ٹو ہنڈرڈ نائنٹی فور پرسنٹ کے ریٹنس کمپنی نے آپ کو دیئے ہیں اب اگر میں میکس چارٹ کی بات کرتا ہوں دیکھیں ٹو تھوزنٹ ٹو ہنڈرڈ پرسنٹ کے ریٹنس کمپنی نے دیئے ہیں دوستو کمپنی اچھی ہے کمپنی میں کوئی جہاں پر ڈاؤٹ نہیں ہے کمپنی کا یہ پرفارمنس کافی زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کے کوارٹر کے ریزرٹس کے بارے میں تو وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہیں اب جہاں پہ ہمارے پاس نکل گئتی ہے کہ اب کریں گیا دیکھیں دوستو یہاں پہ اتنی زیادہ گرابٹ ہوئی ہے اس کے بعد نورمل سی بات آگی کسی کے مائنڈ میں یہی کوششن آتا ہے کیا یہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے دوستو نورمل سی بات آپ کو بلکل بھی پینک نہیں ہونا ہے بلکل بھی پینک ہوکے اپنا جو سٹوک ہے اس کو سیل نہیں کرنا ہے کیونکہ دوستو آپ سبی کو پتا ہے کہ کمپنی جو لونگ ٹرم میں کافی زیادہ اچھ ریٹنز آپ کو دیفینیٹلی دیں گے پھر آپ اس کو سیل کیوں کریں گے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کمپنی کے ریزرٹس کے بات کریں تو کمپنی کا روینیو ہمارے پاس ہوا کمپنی کے روینیو میں دیکھنے کو ملا ہے اگر میں بات کرتا ہوں ہمارے پاس کمپنی کے روینیو کی کمپنی کی پرفورنس کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو ملی ہے اور اس کے بات شیئرھولڈنگ پیٹرن دیکھیں 46% یہاں پر پرموٹرز کے پاس ہے اس کے لئے بات کی ہے ایف آئی کے پاس 11% ہے 20% ڈی آئی کے پاس ہے پبلی کے پاس ہے 21% دوستو یہاں پر کمپنی کا شیئرھولڈنگ پیٹرن اچھا ہے لیکن ناماتر اس کو کمپنی کبھی بھی فری کر سکتی ہے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے اور نہ ہی سٹوک میں کوئی کمی ہے دوستو آپ ڈیفینیٹلی سٹوک میں انکریز کیجئے اچھا موقع ہو سکتا آپ کے لئے ایک چیزہ سے کہہ سکتے ہیں کہ جسٹوک آپ کو لگوارگاج 5% کے ڈسکاؤنٹ میں مل رہا ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے دوستو ڈیفینیٹلی آپ سے سٹوک میں انکریز کیجئے لنگٹرم کے لئے کافی بڑا ایک سٹوک آپ کے لئے ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ جو آنے والی ٹائم میں جیسے کہ ابھی ای وی کا کہہ سکتے ہیں کہ ای وی کے جو بیکل سے اس کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ انکریز ہوئی ہے تو اس میں کافی بڑا ایمپیکٹ جو آپ کو ٹاٹا پاور کیوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جتنے بھی الیکٹرونک ویکلز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاٹا کیوں سے نکل رہے ہیں اور بھی ویکلز ہیں وہاں پہ جو ان میں ٹاٹا پاور جنریشن کا کام ہے وہ ہمارے پاس ٹاٹا پاور کر رہا ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہی نورمال اول آور انڈیا میں جتنے بھی پاور سٹیشن ہیں وہاں پہ ٹاٹا پاور کے ہی الیکٹریک پاور سٹیشن لگنے والے ہیں تو کافی بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنی کا بیجنس آپ کو لونگ ٹرم کے لیے یہاں پہ کافی اچھے ریٹنس دیفنیٹلی جو دیکھنے کو ملیں گے تو دوستو آپ کے لیے اچھا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں اور زیادہ اپنی انویسٹمنٹ کو انکریز کریں اگر آپ نے اس کو ہائی کیو پرو بائی کیا ہے تو آپ اس میں یہاں پہ ایوریج بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فریش بائنگ کے لیے اچھا موقع یہاں پہ ملکہ ہے تو آپ دیفنیٹلی سٹوک میں انویسٹمنٹ کریں گے ساتھ چاہتے دوستو دیکھئے کہ آپ باتیں دیکھئے جو ٹاٹا کے سٹوک سے آپ اس میں کبھی بھی انٹری لے سکتے ہیں کوئی یہاں پہ ریکمینڈ نہیں ہے کہ آپ اس میں انٹری دیجئے تو اس میں کبھی بھی اس میں انٹری کریں گے آپ کو دیفنیٹلی اچھے ریٹنس دیکھنے کو ملیں گے باقی دوستو ایک واقع خود انیلیسز ضرور کریں ایسا بلکل نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں گے اور دن آپ اس میں انٹری انویسٹمنٹ کریں گے ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ دوستو سٹوک اچھا ہے نو ڈاؤٹ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں بات ہو سکتا ہے کہ آپ کو کل کو فیر سے یہاں پہ گراوٹ دیکھنے کو ملے دن آپ بہت بولو گی کہ یہاں پہ سر نے ہمیں کہا تھا کہ یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کیجئے دن آپ کو اچھے ریٹنس ملیں گے تو بلکل ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کل بھی یہاں پہ گراوٹ ہو بات ہم بات کریں گے لونگ ٹرم کی تو لونگ ٹرم میں آپ کو یہاں پہ اچھے ریٹنس جرور دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل بھی پینک ہو کہ سٹوک کو مت سیل کیجئے لونگ ٹرم کے لیے لے کر جائیں گے دیفنیٹلی آپ کو اچھے ریٹنس جرور دیکھنے کو ملیں گے ساتھ چاہت دوستو اگر آپ کی کسی بھی سٹوک کے ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئیری ہے